ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے امیدیں لگانی چاہیے؟ اللہ سے اللہ سے اگر انسان نہیں مانگتا ہے تو اللہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ اگر بندوں سے آپ مانگیں گے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں دلنی علی عمل ازا انا عملتو احب بنی اللہ و احب بنی الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بہت ہی اہم سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر وہ عمل کروں وہ کام کروں تو مجھ کو اللہ بھی پسند کرنے لگے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے میرے مطرم بھائیو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی پسند کرے کسی انسان سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس سے بندے بھی خوش ہو جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی اِذْہَدْ فِي الدُنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهِ تم دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ دنیا کی لالچ ختم کر دو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وَزْہَدْ فِي مَا فِي عَيْدِ النَّاسِ يُحِبُوكَ اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال و دولت ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اگر باربان ان سے مانگو گے ان سے طلب کرو گے مجھ کو بھی دے دو مجھ کو روپیہ دے دو یہ دے دو وہ دے دو لوگوں سے مانگو گے لوگوں سے امیدیں لگا کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا لوگ تم سے اختلاف کریں گے جھگڑے کریں گے تعلقات اس طوار نہیں ہوں گے تم سے محبت نہیں کریں گے لیکن اگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے مال و دولت ہے روپے پیسے ہیں اس سے بے رغبت ہو جاؤ ان سے مت مانگو تو لوگ تم سے محبت کریں گے آج جو بھائی اپنے بھائی سے بار بار روپے پیسے مانگتا ہے تو کیا وہ بھائی خوش ہوتا ہے اور دوسرا بھائی ایسا رہتا ہے جو اپنے بھائی سے کبھی مانگتا ہی نہیں یا پوچھنے کے باوجود بھی کہتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کچھ دیا ہے بس کافی ہے ہمیں نہیں چاہیے دیکھئے ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے نہیں مانگتے ہیں ان کے تعلقات کیسے ہیں آپ حضرات بخوبی واقف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو چیزیں بتلاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے مال و دولت سے بے رغبت ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے